کرسلائزیشن کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس کرسلائزیشن کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ایکسپلین کریں کہ وہ دیکھتے ہیں جی یہاں پر ہم جیسے کہ دو فگرز ہمارے پاس یہاں پر نظر آ رہی ہیں جی ایک ہے نمبر ون اور ایک ہے ہمارے پاس یہاں پر نمبر ٹو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹمز یہاں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس یہ راؤنڈ شیپ میں سرکل سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو let's suppose ہم ایٹم کنسیڈر کر لیتے ہیں یا مولیکیولز ہمارے پاس کسی بھی چیز کے ہر چیز جیسے ہم پتا ہے کہ ایٹمز یا مولیکیولز سے مل کر بنی ہوتی ہے اور کمپاؤنڈز سے بھی بعض چیزیں جو ہے وہ مل کر بنی ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹمز کی جو ارینجمنٹ ہے وہ ایر ریگولر ہے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی ایر ریگولر ہے अرینجمنٹ میں یہ کیا ہے؟ इर्रیکولر جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جو ہے شیپ اگر ہم دیکھیں آٹمز کی تو وہ کیا ہے جی ریگولر ان شیپ ہے یعنی کے سارے کے سارے یہ جو آٹمز ہیں وہ بڑی ہی ایک سیکونس میں اور ایک ہی رو میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ارینجڈ ہوئے میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ریگولر آرینجمنٹ میں اور یہ جو ہے irregular arrangement میں یہ جو ہمارے پاس regular arrangement میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ crystals ہمارے پاس بنے ہوئے اور اس کی crystallization ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں crystallization basically ایک process ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ والی form جو ہے وہ بناتے ہیں اب یہاں پر اس کی کچھ خصوصیات جو ہے وہ ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں جیسے نیسیل گھر میں ہم نمک جو use کر رہے ہوتے ہیں اس کی crystals کے اگر ہم بات کریں تو وہ کس طرح سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یہ کیا ہے جی ہمارے پاس crystal ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں copper sulfate کی جسے ہم عام لبزوں میں نیلا توتا بھی کہتے ہیں تو اس کی اگر ہم shape کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس کس طرح کے crystal بنتے ہیں اب ہم ان میں ایک بات بہت clear note کر رہے ہیں وہ کیا ہے ان کی regular shape دیکھ رہے ہیں ان کی ایک specific کیا ہے جی shape ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں specific shape اور specific shape کس طرح سے ہے جی ان کی ایک geometry ہے خاص geometry ہے یعنی کہ یہ angle ایک different angle بناوا ہے یہ والا اگر ہم بات کریں اسی طرح سے یہ والا جو angle ہے وہ ایک خاص angle ہے یہاں پر بھی ایک خاص angle سے یہ جو ہے وہ بناوا ہے تو اس کے angles کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کی جو سامنے کی شکل ہمیں نظر آ دی ہوتی ہے face یعنی کہ cube shape میں ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی یہ cube ہے یا بعض جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس crystal needle like بھی ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں needle needle like ٹھیک ہے needle کی طرح سوئی کی طرح ہمارے پاس crystals بنتے ہیں اور بعض جو ہیں یہاں پر ہمیں رومبس سے نظر آ رہے ہیں یا ہم کہہتے ہیں کیubic like ہی ہوتے ہیں لیکن تھوڑے چپٹے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں copper sulfate یہاں پر ہمیں اس کو label کر دیتے ہیں یہ NACL کا ہے نمک کا ہم نے crystal لے لیا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کس کا لے لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے copper sulfate کا cuSO4 میں یہاں پر لکھ دیتے ہوں یہاں ہم لکھ سکتے ہیں cuSO4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس copper sulfate کا جو ہے وہ کیا بن گئے جی crystals بن گئے اب ہم نے shape کی تو اس کی specific shape کی بات کر لی اس کے علاوہ ان کے جو melting points ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی fixed ہوتے ہیں یہاں پر میں لکھتی ہوں melting point ٹھیک ہے اب melting point ہے کیا basically melting point وہ ہوتا ہے point یا وہ temperature ہوتا ہے جس پہ ہمارے پاس solid جو ہے وہ convert ہوتا ہے جی liquid form میں اب جیسے یہ بھی ہم یہ solid دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی solid دیکھ رہے ہیں جی اب یہ solid ہمارے پاس اپنی کس حالت میں تبدیل ہو جائے گا جی liquid form میں چینج جائے گا جس temperature پہ چینج ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم melting point کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اس میں represent کرتے ہیں degree c میں جیسے آٹا یا چینی ہم گھر میں لے کر آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ 5 kg ہے 10 kg ہے اسی طرح سے ہم temperature کو جب measure کر رہے ہوتا ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی degree centigrade میں اب irregular کی میں تھوڑی سی یہاں پر example ہم لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو compare کر کے explain کرتے ہیں جی irregular جو ہمارے پاس arrangement کے ساتھ crystal بنتا ہے وہ ہے جی glass اب دیکھنے میں ہمیں یہ تو اس کے atomic level پہ جاتے ہیں بہت چھوٹے level پہ جاتے ہیں تو atoms کی اس طرح سے arrangement ہوتی ہے یعنی کہ وہ irregularly کیا ہوتے ہیں جی arranged ہوتے ہیں اور یہاں پر جب ہم NACL کی بات کر رہے ہیں تو اس کے atom جو ہے بڑے ہی ایک regular form میں جو ہے وہ arranged ہوتے ہیں یہ ان میں basic فرق ہے دوسرا فرق جو ہے ان کے melting points جس طرح میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں جی انمرٹ کرنے کے لیے پوری ایک range of temperature چاہیے اب range of temperature کیا ہوتا ہے جی میں یہاں پر لکھتی ہوں اور پھر اس کو explain کرتی ہوں ہمیں 1500 سے لے کر کتنا چاہیے سوری اس کو میں نے 15 نہیں لکھنا تھا جی اس کو ہمیں لکھنا ہے 500 normally جو ہمارے پاس glass ہوتا ہے window glass جو ہم use کر رہے ہوتے ہیں اور 500 degree centigrade سے لے کر جو ہے اس کی degree بلکہ ہم یہاں سے ختم کر دیتے اور ایک ہی دفعہ لکھیں گے 600 تک ہوتا ہے اب پورا 100 کی بیچ میں range ہوتی یعنی کہ ادھر سے لے کر ادھر تک temperature ہمیں provide کرنا پڑے گا تب یہ سارا گلاس یا window glass جو ہم شیشے گھر میں کھڑکیوں کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا جی liquid form convert وہ تب جا کے ہوں گے تو یہ فرق آگیا ہمارے پاس کہ ان کے پاس range ہوتا ہے melting point یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں range ہوتی ہے یعنی کہ ایک exact کوئی melting point نہیں ہوتا بلکہ پوری ایک range ہوتی ہے جب کہ اس کی اگر بات کریں تو بلکہ شارپ melting point ہوتا ہے شارپ یعنی کہ ایک ہی temperature کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے ملٹ ہو جائیں گے اور liquid form میں melting point کے لئے میں نے mp لکھ دیا ہے sodium chloride کا اگر ہم یہاں پر ڈسکس کر لیں تو اچھی بات ہوتی 801 ڈگری سینٹی گری پہ جو sodium کی کرسٹل ہم نے لیو ہی ہوتی ہے اور پگھل کے liquid form میں چینج ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ crystallization process ہوگا کیسے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک بیکر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم سوڈیم کلورائیڈ جی اس میں ڈیزولف کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سوڈیم کلورائیڈ لے لیا ٹھیک ہے اب سوڈیم کلورائیڈ کو ہم کیا کر رہے ہیں سپون کی مدد سے اس کو ڈیزولف کر رہے ہیں یہاں پر ہم سپون بھی بنا دیتے ہیں جی تاکہ تھوڑا سا ہمیں کلیر لے اور اس کے اندر کیا کر رہے ہیں ہم اس کو ڈیزولف کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہلا کے اور اس کو ڈیزولف کریں گے اب کیا ہوگا جیسے ہم اس کو سٹر کرتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے تو اس میں ڈیزولف ہوتا رہے گا اتنی رون ٹمپریچر پہ یعنی کہ ہم کہہ دیتے ہیں جو ہم ایٹموسفیر جو ہم یوز کر رہے ہیں عام نورمل ٹمپریچر ٹونٹی فائیو ڈیگری سنٹی گریٹ پہ اس پہ مزید حال ہونا بنج ہو جائے گا ہمارے پاس وہ نمک ہے وہ ڈیزولف نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں سیچوریٹڈ ہمارے پاس یہ بن گیا سلوشن اس کو سلوشن ہم کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے نیچے ہم فائر یہاں پر رکھ دیں گے ایک سٹوو سا لیں گے اور ہم ہیٹ کرنا شروع کریں گے ہیٹ کرنے کے بعد مزید ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ڈیزولف ہونا شروع ہو جائے گا اور ہیٹ کرنے کے اوپر مزید ہیٹ کرتے رہنگے اور مزید سوڈیم کلورائیڈ ڈیزولف کرتے رہنگے انٹل اور انلیس کیا ہوگا جی وہ مزید ڈیزولف ہونا بند ہو جائے گا تو اس سلوشن کو ہم کہتے ہیں سپر سیچوریٹڈ سلوشن بن گیا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے یہ فائر ہٹا دیں گے اور اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا کرسٹلز بننا شروع ہو جائیں گی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس فارمیشن ہوگی ہے سوڈیم کلورائیڈ کے کرسٹلز کی اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ہی ہمیں واضح اس طرح کے جو ہیں وہ سوڈیم کلورائیڈ کے کرسٹلز بننا نظر آ جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹلزیشن اور کرسٹلزیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سپیسیفک ان کی شیپ ہوتی ہے ریگولر رینجمنٹ ہوتی ہے شارپ ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور سپیسیفک شیپ ہوتی ہے